اسلام علیکم ایبریوان اور بلکم بیک تو میرے چینل حمدللہ سے میں بلکل ٹھیک ہوں آپ لوگ کیسے ہیں اور آج میں آپ کو آئیزل کی ایسیسریز دکھاؤں گی کہ میں نے آئیزل کے لیے کیا کیا پرچیس کیا تو یہ وہ تمام کیپس جو میں نے آئیزل کے لیے لیے کچھ ہیٹس اور کچھ کیپس تو یہ ہیٹ ہیٹس میں مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے ہیٹس میں بہت زیادہ اچھی لگتا ہے لائک کلر میں اس کے بعد یہ ریڈ کیپ یہ میں جب آئیزل کو ڈاک کلر پہنتی ہے تو میں اس کے ساتھ ویئر کراتی ہوں یہ ساری میں نے سمرز کے لیے لیے ہیں ونٹر کی کلیکشن تھوڑی الگ ہے وہ بھی میں آپ کو ونٹرز میں شیئر کروں گی اس کے بعد یہ گیلو کیپ ہے تو یہ کیپ بہت پیاری لگتی ہے مجھے اس کے اوپر جو یہ ڈیزائن ہے یہ تو مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور آئیزل کو پہنی ہوئی بھی بہت پیاری لگتی ہے یہ بکٹ ہیٹ اور یہ ییلو ہیٹ میری ریسنٹ پرچیز ہے اور یہ جو اے بی سی والی ہیٹ ہے یہ سب سے پہلی ہیٹ ہے آئیزل کی تو آئیزل کو اس لیے تھوڑے سی بہت سیدھا حالت میں ہو چکی ہے یہ جو مجھے مجھے فیوریٹ ہیٹس ہے تو یہ بھی میں نے پرچیز نہیں کی تھی میں نے ڈریس لیا تھا تو اس کے ساتھ ہی ملی تھی یہ بھی بہت ہیٹ بہت پیاری لگتی ہے تو ٹوٹل آئیزل کے پاس فائیو کیپس ہے تھری کیپس ہے اور ٹو ہیٹس ہے تو میں یوزلی جو آئیزل کو ویر کرواتی ہوں وہ ریڈ اور پنک ہے سوائے بہت جی بات کر لیتے ہیں آئیزل کے بینکلز کے بارے میں جو کہ چند ہی ہیں آئیزل زیادہ بینکلز پہ نہیں پہناتی تو زیادہ بریس لٹس اگرہ پہناتی ہوں لیکن یہ کچھ بینکلز ہیں جو میں نے آئیزل کے لیے رکھی ہوئی ہیں یہ بینکلز جو ہیں یہ آئیزل کی پیدائش پہ آئیزل کی کزن ہے ایک را وہ لائی تھی یہ میں نے ریسنٹلی لی ہے جو میں نے فورٹین اگست پہ پہنائی تھی یہ آئیزل کی تائیم ہی لائی تھی آئیزل کے لیے تو موسلی ان میں سے میں نے کچھ نہیں لی ہوئی یہ زیادہ تر آئیزل کو گفٹ سے آئے ہوئے ہیں تو یہ جو بینکلز سٹینڈ آئی یہ میرے بھائی نے بنایا تھا تو یہ ان کی وائف نے گفٹ کیا تھا آئیزل کو یہ بھی آئیزل نے ابھی تک ویئر نہیں کیے کیونکہ بسیڈر لگتا تھا کہ وہ گئی اپنے آپ کو مار ڈالے تو یہ میں جلدی سے پناہوں گی تھوڑ سے بڑی ہونے پر تو یہ میں نے خود لیا تھا یہ بھی بریسلٹ ہے بیسیکلی میں نے ایک مارکٹ سے بینگلز سٹینڈ پر چیز کیا تھا تو جب آئیزل پیدا ہوئی تو میں نے سوچا آئیزل کا بھی بینگلز سٹینڈ ہونا چاہیے تو پھر میں نے یہ اپنے بھائی سے کسٹمائز کروا لیا تو اس کے بعد بات کرتے ہیں آئیزل کی پھیر بینڈز اور جولیری کے بارے میں جو میں آئیزل کو ویئر کر آتی ہوں تو سب سے پہلے یہ پرس ہے چھوٹو سا یہ آئیزل کی تائم یہ آئیزل کو دیا تھا تو اس کے پیچھے یہ ایک زپ ہے پھر میں جب آئیزل تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی تو اس کو دیا کروں ابھی میں اس میں آئیزل کی کوئی چیزیں رکھ روگرہ لیتی ہوں یہ جو یونیکون کا باکس ہے جولیری کے بیٹس کا باکس تھا اس میں بیٹس سے جولیری بنی ہوئی نہیں تھی تو یہ آئیزل کی پھپول آئی تھی چھوٹی پھپول انہوں نے آئیزل کو گفٹ کیا تھا یہ تو آئیزل کی پیدائش کا ہی آیا ہوا تھا لیکن پھر جب مجھے ٹائم ملا تو میں نے وہ بھی الاسٹک لے کے تو اس میں آئیزل کو یہ بیٹس کے ساتھ یہ برسلٹس بنا دیئے تھے تاکہ آئیزل کو چوبے نہیں اور ایزی ٹو ویئر ہو تو یہ بہت زیادہ پیارے لگتے تھے آئیزل کو ابھی بھی میں آئیزل کو پیناتی ہوں لیکن اب یہ بسلہ ہے کہ آئیزل جو ہے وہ اتار کے پھینک دیتی ہے اور کبھی کبھی توڑ بھی دیتی ہے یہ بہت زیادہ تھے اور اس میں چند ایک رہ گیا کیونکہ جب میری بیٹی صاحبہ اب بڑی ہوگی ہے ماشاءاللہ سے تو وہ کھینچ دیتی ہے تو پھر بھی میں اسے کبھی کبھی فوٹو شوٹ میں یا اس طرح پہنا دیتی ہوں کبھی کہیں آتے جاتے ہوئے تو مجھے ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا بتا ہے مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے بیٹس بھی بہت پیارے تھے اور دھیر سارے تھے آئیزل نے بس ویسٹ کر دیے وہ توڑ بغیرہ دیے تو یہ بھی اس کی چھوٹی پہ کوئی لائی تھی پینس آئیزل کے بال بھی نہیں تھی تو یہ تب کی پینس آئی ہوئی ہے تو جب آئیزل کے بال صحیح سے آ چاہیں گے تو میں اسے پہنا ہوں گی یہ میری ریسنٹ پرچیز ہے یہ ہے تو ہیرٹائز لیکن آئیم گوئنگ ٹو ویئر دیم لائک کا بریسلٹ تو میں اس کو بریسلٹ پہنا ہوں گی یہ بھی میں نے بریسلٹ بنایا تھا لیکن اس کا کلر خراب ہو گیا لیکن یہ ایک میموری ہے تو میں نے اس کو رکھ لیا تھا تو اس کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی کچھ میں نے لیا تھے ہیر کرچرز تو یہ تو بہت پیارے تھے یہ اپنی کسی میری ویڈیو میں بھی دیکھے ہوں گے یہ بہت پیارے لگتے ہیں یہ ابھی میں آئیزل کو آنے والی نیکس ویڈیوز میں پہنایا کروں گی تو بہت پیارے لگیں گے تو یہ جی آئیزل کی کچھ بریسلٹ اور ہیرٹائز وغیرہ تھی اور اس میں جو ہے میں ابھی اس کا کچھ چیزیں رکھتی ہوں یہ سیزرز اور یہ جو ہے یہ میں نے میں نے نہیں لی آئیزل کے لیے یہ آئیزل کو آئیزل کی چھوٹی مامانی نے گفٹ کی تھی 14 اگست والی چیزوں میں آپ نے دیکھی ہوگی یہ بھی انہی نے یہ گفٹ کی ہے اور یہ بھی یہ بیسیکلی جو بھی اسیسریز آئیزل نے پہنی تھی اس دن میں ساری کی چھوٹی مامانی لائی تھی اپنے بیٹے کے لینے گئی تو انہوں نے اس کے لیے بھی سب پرچیز کیا تھا یہ جی میں ریسنٹ پرچیز ہے یہ میں جب گئی تھی مارکٹ گئی تھی آئیزل کی سوفٹی لینے تو وہاں سے میں نے یہ پرچیز راستے میں مجھے ایک سٹال پر یہ ملا تو میں نے پرچیز کر لیا لیکن یہ آئیزل بہت بڑا تھا تو میں نے اس کو چھوٹا کیا اس لئے میں نے اب اس کے ساتھ یہ الاسٹک کو نہیں کٹا کہ جب میں آئیزل کو پہناؤں گی تو پھر پھر کٹ دوں گی تو یہ میں جب لاہور گئی تھی آئیزل کے بابا کو ہم لوگ گئی پورٹ پر ڈاپ کرنے گئے تھے وہ واپس جا رہے تھے جب تو تب یہ میں نے آئیزل کے لئے لاہور سے لیا تھا لاہور کے ایک لوکل مارکٹ ہے پرابیبلی you all know about that اچھرا مارکٹ سے میں نے یہ والا پنک والا لیا تھا اور یہ وائٹ والا میں نے اپنی ہی سٹی کی لوکل مارکٹ سے لیا ہے یہ بھی پہنا وہ بہت پیارا لگتا ہے وہ بھی these are so beautiful تو یہ ہی تھی آئیزل کی جولیری کلیکشن اور اب آئیزل کے ہیر بینڈز کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ سارے ہیر بینڈز ہیں جو میں نے آئیزل کے لئے وقتاں فوقتاں خریدے کچھ آن لائن مگوائے کچھ اسے گفٹس آیا کچھ میں نے خود پرچیس کیا ہے جب چلیں جی بات کرتے ہیں اب ان کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ ریڈ دکھاؤں گی کیونکہ یہ most beautiful ہے آئیزل کی ساری کلیکشن میں سے یہ میں نے یہاں کی لوکل مارکٹ سے ہی لیا تھا آئیزل کا ایک بوڈی سور تھا اس کے ساتھ ہی ریڈ کلر کا میرے پاس نہیں تھا ہیر بینڈ تو میں پرچیس کیا تھا یہ والا تب بہت پیارا لگتا ہے پہنا ہوا اس میں سے یہ جو اوپر والے دو ہیں پنک کی آئیزل کی پیدائش سے پہلے ہی میں نے آن لائن مگوائے لئے تھے اس کے ساتھ ایک شیوز بھی تھے وہ بھی آپ کو آئیزل کی شیوز کلیکشن میں دکھاؤں گی تو یہ جو پہلے دو ہیں یہ تو پہنے ہوئے بہت پیارا لگتے ہیں یہ تو کم پہنے ہیں اس نے فلار والا لیکن یہ جو وہ ہے یہ تو اس نے بہت زیادہ پہنی ہے اور یہ جو پنک فلار ہے یہ میں نے ادھر اپنی لوکل مارکٹ سے لیا تھا باقی یہ جو دوسرے دو پیچز ہیں تو یہ میں نے آن لائن مگوائے تھے یہ دونوں سیمیلر ہیں یہ دونوں بھی بہت پیارے ہیر بینڈز ہیں یہ نیچے والا میں نے لیا تھا اور جو ییلو والا ہے یہ اس کی ممانینہ سے گفت کیا تھا تو یہ میں نے آئیزل کے لئے جب چھوٹی ایزل کے مین ڈریس لیا تھا پہنانے کے لئے تو اس کے ساتھ میں نے یہ لیا تھا یہ میں نے بڑی ایزل کے لئے لیا تھا یہ بہت اچھے ہیں یہ ایزیلی واشیبل ہے ان میں سے کچھ کو میں نے واش بھی کیا ہے ہینڈ واش کرتی ہوں میں یہ آئیزل کا سب سے پرانا ہیر بینڈ ہے یہ میں نے آئیزل کی جب فرس ٹائم آئیزل ویکسینیشن کے لئے گئی تھی تو میں نے اسے پہنایا تھا اس کے بعد ہے یہ بھی چھوٹی ایزل پہ میں نے اس کا سیکنڈ ایک اڈریس تھا اس کے ساتھ لیا تھا یہ جو دو ہیں اس میں سے جو اوپر والا یہ بھی اس کی دادوں نانوں نے اسے ایک ڈریس لے کے دیا تھا ایزل پہ تو اس کے ساتھ ہی ملا تھا اور یہ جو ہے آئیزل کے بابا لائے تھے ساکس ہیوز اور اس کے ساتھ یہ بھی ملا تھا پیکڈ تھا یہ وائٹ والا یہ وائٹ والا بہت زیادہ کم پہنتی ہے یہ جی تربن کیپ ہے یہ سردیوں کی ہے تو یہ میں نے ویسے اس میں رکھ دی تھی جب سردیاں ہی تر سے پہنا ہوں گی اس کے بعد یہ اسیسری اس کے بعد کر رہی تھی تو میں نے کہا کہ میں اس میں آئیزل کا یہ فیڈر کیپ بھی فیڈر کور بھی دکھاؤں گی مجھے اچھا لگتا ہے اس میں ایک جگہ میں رمال رکھ لیتی ہوں اور اوپر والے بڑے وکٹ میں میں آئیزل کا فیڈر رکھ لیتی ہوں ایزی تو کیری ہے اور ویری ویری چیپ پرائس ایٹی روپیز میں میں نے یہ سارا وہ لیا تھا اس کے بعد جی یہ پیری ریسنٹ پرچیز ہے آئیزل کے لیے میں نے یہ ٹائنی سا بیگ لیا ہے اس کے اوپر مکی ماؤس بنا ہوئے ڈبل زپ ہے ایک چھوٹی زپ ہے یہاں پر اور ایک بڑی ہے یہ میں نے کہا جب میں کہیں ایسے جاتی ہوں تو نمجھے کچھ چاہیے تھا جیسے آئیزل کو کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوتا ہے یا کئی تھوڑے در کے لے جاتی ہوں تو پھر بڑی مشکل ہوتی تھی تو بھی میں نے یہ بیگ پرچیز کر لیا ہے کہ اس میں آئیزل کے فیڈر اور لیلل ٹھنگس آئی کین اڈجسٹ تو بڑا بیگ لے جانے سے بہتر ہے تو اس لیے میں نے یہ لے لیا تو میں جلدی اس کا یوز بھی آپ کو بتاؤں گی تو ویڈیو بہت لمبی ہوگی ای ہوپ یو لائکڈیو تو شوز کلیکشن نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ